اسلام علیکم دوستوں کے آلے ڈکا گیاں یوپ کے دب خرخیرے سلام میں میں ہوں آپ کا دوست لاؤدین شیخ آپ کے چینل کے ساتھ لیٹس گوی تلاؤدین شیخ آج کی جو ویڈیو ہے بھائی یہ بقیرہ طور پر USA کا جو سٹوڈنٹ ویزا ہے اس کے انٹریو کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے جس میں میں آپ کو سوالات کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی غلطیوں کے بارے میں بھی بتاؤں گا کن وجہات کی بنا پر آپ کا USA کا سٹوڈنٹ ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے اور آپ اپنی ایک اچھی زندگی سے ایک قدم پیچھے رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ سیکنڈ آپشن کی طرف جاتے ہیں اور پھر آپ وہاں اس کنٹری میں جا کے تھوڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اگر آپ اپنی غلطیوں کے اوپر سوچ لیں یا پھر یہ سوچ لیں کہ یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی USA کے سٹوڈنٹ ویزا میں انٹریو میں تو آپ اپنی زندگی کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنا انٹریویو اچیف کر سکتے ہیں ٹارگٹ اچیف کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے خوابوں کو پورا بھی کر پاتے ہیں چلیں جی ویڈیو کو باقیدہ آغاز کرتے ہیں اگر آپ نے پوری کی پوری ویڈیو دیکھ لی تو مجھے پورا یقین ہے اللہ کے حکم سے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی غلطیوں کا آخر وہ کیا وجہات ہیں جس رہا آپ اپنا US کا سٹوڈنٹ ویزا جو ہے بزایا کر دیتے ہیں چلیں جی شروع کرتے ہیں ویڈیو اور سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور USA کے حوالے سے انٹریوز ہیں یا پھر سٹوڈنٹ ویزا ہے وزیٹ ویزا ہے ٹوریس ویزا ہے یا کوئی بھی امیگریشن پالیسی ہے اس کے مطالق آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کوئی ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو لائک کیا کریں اور سب سے بڑی ریکمینڈیشن ہے کہ میری جو بھی انفرمیشن آپ کو ملتی ہے اس کو ٹیلی ضرور کر لیا کریں میری کیا کسی بھی یوٹیوبر کی کیونکہ دیکھیں کسی نے مو ڈھا کے ایک ویڈیو بنا لی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو بہت ہی زیادہ موٹیو بنا لیتے ہیں اور پھر بعد میں آپ کو بتا چلتا ہے کہ جو بھی اس نے وہ فیکٹنگ فیگرز آپ کو دی ہیں وہ رانگ دی ہیں تو ریسرچ لازمی ہے اور جو میں ابھی ویڈیو بنانے جارہا ہوں یہ بھی ریسرچ کی بنیاد بھی بنا رہا ہوں آپ کے سامنے تو دیکھیں ہم جو USA کا سٹوڈنٹ ویزا پروسس کر رہے ہیں پاکستان سے اگر کوئی اپلیکنٹ ہمارے پاس UAE سے آ جاتا ہے اینڈیا سے آ جاتا ہے یہ کہیں سے بھی آ جاتا ہے تو ہمارا جو ایکسپیرینس ہے فور مور دین فور یئرز اور سب سے زیادہ USA کے سٹوڈنٹ ویزاز ہی پروسس میں کرتا ہوں اور سب سے زیادہ الحمدللہ ہم حاصل بھی کرتے ہیں USA کے سٹوڈنٹ ویزاز وہ تو یوٹیوب کی پالیسی ہے میں آپ کو ویزاز جو ہیں پاکستان طور پر ڈسپلے نہیں کر سکتا ہوں تو اس وجہ سے میں ویزاز آپ کو دکھاتا نہیں ہو اور ہر اپلیکنٹ دکھاتا بھی نہیں ہے تو چلیں جی ویڈیو کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو فرسٹ آف آل کیا بجوہ آتے ہیں جیسے ایسے یہ آپ کا یو ایس کا سٹوڈنٹ ویزاز ہوتا ہے فرسٹ آف آل کو آپ یہ سوچتے ہیں کہ کالیج اور یونیورسٹی کا فرق ہے دیکھیں بھائی کالیج یونیورسٹی کا کوئی فرق نہیں ہے یہ آپ کے دماغ کا فرق ہے USA میں جب آپ کو ایٹونٹی مل جاتی ہے آپ کو سارے دکھونٹس مل جاتے ہیں so it will give you the opportunity to be in the United States of America in future if you will pass your visa interview تو آپ کو opportunity ملتی ہے visa interview تک پہنچ نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے you are eligible for the apply اگر community college پہ آپ کو visa نہیں ملنا ہوتا تو میرے خواہد سے میرے پاس اتنے زیادہ student visas موجود نہیں ہوتے جنہیں student visa لگا ہے اور الحمدللہ 70 to 80% وہ applicant student visa حاصل کرتے ہیں میرے پاس سے جو کہ کالج کے لیے جاتے ہیں کیونکہ یونیورسٹی کا میں بہت کم پروسس کرتا ہوں ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد یو ایس جانے کے بعد پھر وہ لوگ بنک کر دیتے ہیں یا پھر چینج کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے پسند نہیں آتا ہماری ایجنسی جو ہے اس کا نام خراب ہوتا ہے میں نہیں چاہتا میری جو ایک ایک صافت ہے میں نے اپنی ایک میار بنایا اس کو میں خراب نہیں کرنا چاہتا تو پہلا فیکٹ این فگر میں نے مائنس کر دیا کہ اگر آپ کالج یا یونیورسٹی کے بارے میں کنفیوز ہوگی یہ سوچتے ہیں کہ آپ کا ویزا ریفیوز ہوا ہے تو آخر کیا وجہ اور ہو سکتی ہے کیا خاص وجہ ہو سکتی جس پہ آپ کا ویزا ریفیوز ہوا آپ کے ڈاکومنٹس چیلی تھے آپ کا میٹریک انٹر یا پھر بینک سٹیٹمنٹ یا کچھ اور دیکھیں بھائی سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو بنانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی غلط سیکھوں یا کوئی illegal content آپ تک پہنچا ہوں لیکن جو فیکٹ این فگرز ہوں کو پہنچانا میرا آپ کے پاک پہنچانا ہی میرا ذمہ داری ہے تو دیکھیں USA کی جو ایم بی سی ہے وہ آپ کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ایون کہ وہ کیا حیثیت رکھتے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو میٹر کرتا ہے وہ یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کیا ہیں وہ اپنے اوپر بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو جو ویزا انٹرویو کرتے ہیں تو اس وقت وہ سب چیزیں ویریفائی کر لیتے ہیں کافی حد تک ویریفائی کر لیتے ہیں اور رینڈمی جس ڈاکومنٹ پہ ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے زیادہ تار وہ ویریفائی ہیومنس کو کرتے ہیں جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے کہ آپ سے انٹرویو کے دوران جب آپ سے سوالات ہوتے ہیں تو اسی سے ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ جھڑ بول رہا ہے یا تچ بول رہا ہے اس کی بنیاد پہ وہ آپ کو ویزا ریفیوز کر دیتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی انٹینشن جو ہے وہاں جا کے سٹیڈیز کرنے کی نہیں ہے بس آپ نے ایک سہارہ ڈھونڈا ہے کہ آپ یو ایس جائیں اور وہاں جانے کے بعد آپ نے پھر اور چیزیں آپ کے ذہن میں خرافات ہوتی ہیں جو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے جو ارجنل اپلیکنٹ ہوتے ہیں جن ون سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ ریسرچ کرنے کے بعد اور کونفیڈنٹ لی جاتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے سامنے کلیریفائی میں نے کر دی اب جو مین فیکٹر ہے آخر اور پھر کیا وجہات رہ جاتی ہے ڈاکومنٹ کو بھی ہم نے سائٹ پہ کر دیا کیونکہ وہ اس کو ڈاکومنٹ کو پیس او پیپر سمجھتے ہیں یا اس کی جو انٹینشن ہے وہ ارجنل ہے یا نہیں ہے اچھا یہ چیزیں بھی اب آپ کی ہو گئی میں نے ڈاکومنٹ کو بھی سائٹ پہ رکھ دیا اب کونسی دو چیزیں ہیں جس وجہ سے آپ اپنا یو اے سے کا سٹوڈنٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یہ بسیکلی تین وجہات میں کہہ سکتا ہوں پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پاکستان سے سٹوڈنٹ ویزا اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو کسی طریقے سے اپنے ڈاکومنٹ کے ثروب اپنی سب سے پہلے اپنی جو پاکستان یا انڈیا جس کنٹری سے بھی آپ اپلائے کر رہے ہیں آپ کو اپنی ایک پاور دکھانی ہوتی ہے کہ آپ اپنی کنٹری سے کتنا ٹائز رکھتے ہیں اب وہ ٹائز کی صورت میں ہو سکتے ہیں آپ کی کوئی پروپٹی آپ کے نام ہو سکتی ہے آپ کی کوئی لینڈ آپ کے نام ہو سکتی ہے یا کوئی گاڑی آپ کے نام ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں بھی آپ دکھانے کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے سٹرانگ ٹائز اپنے ملک کے ساتھ موجود ہیں لیکن یہ آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ویزا کی گارنٹی نہیں دیتے کیونکہ جب شہنجان کا ویزا آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ پھر بھی چیزیں مانٹر کرتے ہیں لیکن USA میں اگر آپ کے سٹرانگ ٹائز موجود نہیں ہے تو ان کے لئے کافی نہیں ہے پھر وہ مزید میں مزید فیکٹر پر بھی آپ آجاتا ہوں اچھا سیکنڈ چیز کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹ ویزا ملے گا ہنڈیڈ پرسنٹ ویزا لینے کے لئے سب سے پہلے بتاتا ہوں آپ کو آپ کے پاس کانفیڈنس منا چاہیے کانفیڈنس کس بات کا بھلے آپ کی فیکٹری پکوڑوں کی ہو لیکن باتیں کروڑوں کی ہونے چاہیے یعنی کہ آپ میں جو بات ہے یا تو خوبصورتی آپ کے پاس ہو یعنی کہ یا تو آپ اورجنالٹی میں بہت زیادہ ریج رئیس پیسے والے ہوں اور اپنی پروفائل دکھا سکیں پھر آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں آپ کا اٹیٹیوڈ ہی بتا دے گا کہ آپ کیا ہیں لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہوتے نہیں ہیں وہ ہمیں پریزنٹ کر دیتے ہیں یہاں جی میرا کانفیڈنس کانفیڈنس لیول ایسا ہوتا ہے آپ نے سنو گا جو میٹل ڈیٹیکٹر ان مشین پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں کو کانفیڈنس اتنا ہائی ہوتا ہے کہ جب وہ انٹریو دے رہے ہوتے ہیں یعنی کہ سوال جواب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں اور وہ میٹل ڈیٹیکٹر بھی ان کو پکڑ نہیں پاتا ریزن یہ ہوتی ہے ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے انہیں پتا ہوتا ہے کہ جی میں نے جب بات کرنی ہے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنی ہے بڑے تحمل کے ساتھ بات کرنی ہے درنا نہیں ہے تو جو میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ آپ کے احساسات جو آپ کی باڈی میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں یعنی کہ جیسے آپ کا اب میں سائیکولوجیس تو نہیں ہی جو میں بتا سکوں لیکن یہ میں ضرور بتا سکتا ہوں جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بتا رہا تو وہ لگتا ہے کہ سچ بول رہا آپ جیسے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میں کتنی ریسرچ کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ چیز ہو گئی confidence is the main key for obtaining the student visa ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے document کیا کہتے ہیں آپ کا confidence بتائے گا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو confidence is the main key اور اس کے بعد سب سے main بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آخر سب سے main وجہ کیا ہے جس ویہے سے آپ کا USA کا student visa refuse ہو جاتا ہے اور جس پہ آپ کام کریں گے تو میں آپ کو guarantee دے رہا ہوں کہیں لکھوانا چاہے مجھ سے stamp لگوانا چاہے تو میں stamp بھی آپ کو لگا کے دے رکھا وہ یہ ہے کہ آپ کے اگر انگلیش اچھی ہے improve انگلیش اچھی کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سامنے والے کو اس کی native language ہے انگلیش جو USA ہے وہ پاکستانیوں کو native انگلیش speaking countries سے سمجھتا ہے یعنی کہ اس کا یہ ماننا ہے کہ every پاکستانی knows about that how to speak, read, write انگلیش so اگر آپ بغیر ڈلیگو دیا یا کوئی بھی test دیا ہے تو اس کے بعد ان کا سب سے پہلا جو شک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید اس کی انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے تو جب انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو میں انہیں پتا چل جاتا ہے جی کہ اس نے سچ بولا ہے جھو بولا ہے جو بھی چیزیں سامنے آ جاتا ہے ان کے تو اگر آپ کی انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے تو definitely you are going to face your visa denial refusal سب سے main part میں آپ کو بتا رہا ہوں میری طرح سے بھی جو experience ہے وہ یہ ہی ہے کہ جتنے applicant refuse ہوئے ہیں ان میں جو maximum میں نے common چیز ان میں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو language یعنی انگلیش کی جو ان کی skills تھی وہ بہت ہی لو تھی اور میں نے انہیں recommend بھی کیا تھا کہ جی آپ کی language skills بہت زیادہ لو ہیں جو کہ آپ کے visa denial کی وجہ بن سکتی ہیں کیونکہ reasons ہی بات ہے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اگر میں یہ انگلیش میں ریکارڈ کرتا ہوں اور میری انگلیش اتنی اچھے نہیں ہوتی تو میں اپنا idea آپ تک نہیں پہنچا پاتا میں اردو میں ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ جو میرا idea ہے یا میرا experience ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں تو تمام کا تمام experience جب آپ کسی کو interview دے رہے ہیں visa جو officer ہے وہ native language اس کی انگلیش ہے اگر وہ پاکستانی ہے کسی اور community کا بھی بیٹھا ہوا ہے تو اسے language میں proficient ہوگا تو وہ اس کو اگر آپ نے کچھ بتانا ہے تو 100% you will getting the student visa تو اس کے لیے first of all you should improve your english language if you unable to provide the proper answers in the same language so you will not getting the 100% visa so first of all you should work on your language if you want to be in the united states of america اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں USA کی مجھے سب سے خاصیت لگتی ہے کافی چیزیں ہیں یہ تو interview کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ initial deposit بھی نہیں دینا ہوتا اب UK جانے کے لیے اپ initial deposit بھی دینا ہوتا میں اس کو promote کر رہا ہوں لیکن جو میری main یعنی priority ہوتی ہے وہ students جو key students ہوتے ہیں ناظرت کر لیتا ہوں تو آپ میری in fact and figures پہ کام کریں آپ نے language improve کرنی ہے اور اپنے confidence پہ کام کرنا ہے تو بھائی یہ دو چیزیں اگر آپ نے improve کر لی نہ میرے سے آپ لکھوا لیں آپ 100% visa ملے گا آپ gap بھلی کتنا ہو آپ کی language بتا دے گی کیا کرنا اور اس کے بعد interview میں کس طرح پیپئر کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ بہت لمبی ویڈیو جائے گی اپنی صرف میں نے آپ کی غلطیوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ مزید چیزیں بھی گائٹ کروں گا تب تک اللہ حافظ